بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم and welcome to paradise college سٹوڈنٹس آج کا ہمارا article ہے force due to water flow یہ کوئی اس طرح سے important یا کوئی long article تو نہیں ہے البتہ اس کی اہمیت ضرور ہے سمجھنے کے حوالے سے ایک important چیز ہے اس سے relevant short question اور numerical بھی کافی طرح سے آپ کے سامنے بن کے آ سکتے ہیں دیکھیں یہ article میں ہم نے basically کیا discuss کرنا ہے کہ جب بہتے ہوئے flow میں چونکہ water ایک common چیز ہے flow کرتی ہوئی ویسے تو ہر fluid جو ہے جب بھی کسی چیز سے ٹکرائے گا تو وہ ایک force exert کرتا ہے لیکن یہاں water flow کی بات کی جارہی ہے اس title دیکھئے کہ آپ نے اس force کو find کرنا ہے جو flowing water کسی چیز پہ ڈالتا ہے یا لگاتا ہے جب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے اب یہ تجربت عام زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی کو open کریں تو tab کے نیچے جب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو پانی جب ہماری ہاتھ کی surface پہ ٹکراتا ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ پہ وہ ایک force لگا رہا ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سلاب ہے وہ اس کا ریلا جہاں سے بھی گزرتا ہے وہ مختلف ریزوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے اکھاڑ پھینکتا ہے تو وہ بھی ایک force ہوتی ہے tuble کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑا سا pipe ہوتا ہے اس میں سے بہت زیادہ پانی ایک دم rush کر کے آرہا ہے اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ہمارے body پر ایک زوردار force لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو flowing water کی force مختلف جگہوں پر یا مختلف حالات میں کیسے find کی جائے گی تو اس کے لئے ہمیں ایک formula یہاں پہ discuss کرنا ہے دیکھیں flow کرنے والے پانی کی force depend کن کن چیزوں پہ کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک pipe ہے اس pipe میں slow water flow کر رہے اور دوسرے میں اتنے ہی size کا pipe ہے اس میں پانی اسی rate سے flow کر رہے لیکن اس کی speed زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جس کی speed زیادہ ہے وہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ پر force بھی زیادہ لگائے گا اچھا دوسری طرف ایک pipe ہے اس کا size کم ہے اور ایک طرف pipe کا size زیادہ ہے ٹھیک ہے جیسے ایک عام گھر والا pipe اور ایک tube well والا pipe مان لیجئے دونوں pipe میں پانی کا بہاؤ کی speed ایک ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو چوڑا pipe ہے بڑا pipe ہے اس کے آگے آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے تو force زیادہ لگے گی تو آخر وہ کون کون سے parameter ہیں جن پر flowing water کی جو force ہے وہ depend کرتی ہے تو ہم ایک چھوٹی سے یہاں پہ diagram میں اس کو discuss کر لیں گے تو پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہوئی کہ flow کرتا ہوا water جب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ رکھی جائے تو وہ اس پر ایک force exert کرتا ہے تو اس چیز کو ہم ایک diagram سے پہلے understand کرتے ہیں diagram کی مدد سے آپ اس کو بہت easily سمجھ جائیں گے اور پھر ہم اس کی conclusion پہ بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے آپ کے سامنے ایک diagram دکھائی گئی ہے ایک ہوریزنٹل پائپ ہے جس میں پانی آ رہا ہے پانی کا سورس کیا ہے اس سے یہاں ہمیں گرز نہیں ہے مان لیجئے کہ پانی یہاں پہ لیفٹ سے رائٹ فلو کر رہا ہے فلو آف وارٹر کانٹینیوز اور اس کو ہم نے پائپ کو اس طرح سے سپورٹس لگائی ہے زمین سے اور یہ زمین سے کچھ ہائٹ پر یہ پائپ ہے اور یہ پانی اس پائپ سے گزرنے کے بعد پانی کے بہاؤ کے راستے میں نائنٹی ڈگری پہ ایک دیوار ہے وال ہے this is normal wall اور یہ پانی لگا تار جا کے اس دیوار سے ٹکرا رہا ہے اور لگا تار جا کے دیوار پہ ٹکرا رہا ہے تو دیوار پر یہ فورس اپلائی کر رہا ہے فورس لگانے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ ایک فورس یقیناً وارٹر ایکزرٹ کرے گا وال کے اوپر جو اس ڈیاغرام میں لیفٹ سے رائٹ ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ وال بھی یقیناً اس پہ فورس لگائے گی کیونکہ وال اس پانی کو روکے گی اور اس کے بعد یہی پانی جو ہے وہ اس طرح سے زمین کی طرف گر جائے گا اور نیچے جمع ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ منظر بڑا کومنس آیا ہے جس کو آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت سمپل سی چیز ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پانی جو دیوار سے ٹکرا رہا تھا کیا سارے کا سارا پانی ایک ہی دفعہ ٹکرا گیا یا مسلسل آ رہا ہے اور مسلسل ٹکرا رہا ہے کیونکہ وارٹر کوئی آپ کے پاس ریجڈ باڈی نہیں ہے وہ ایک فلیوڈ ہے اور فلیوڈ کے لیے یہی ہے کہ اس کا فلو جو ہے وہ کانٹینیوز اگر ہے تو وہ مسلسل آئے گا مسلسل پائپ میں فلو کرے گا اور مسلسل جا کے ٹکرائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے میں ذرا بوڑ کے اوپر ایک دو باتیں پہلے لکھتا ہوں تو پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ میں لے کے آتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ water exerts a force when it strikes the wall جب پانی دیوار کے ساتھ یا کسی بھی رکاوٹس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ ایک force exert کرے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ let's consider let's consider water is flowing continuously in a horizontal pipe وہ آپ کو دکھایا گیا اور اس کی speed uniform ہے یعنی آپ سب سے آسان اور سادھا case لے رہے ہیں کہ دیکھیں flowing water کی speed بھی کم زیادہ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے force بھی کم زیادہ ہوتی ہے تو ہم سب سے simple case کی بات کر رہے ہیں کہ اگر پانی لگاتار flow کرے ایک اس کا rate of flow same رہے اب rate of flow آپ کو پڑھایا جائے گا 6 chapter میں detail سے تو میں last پہ بتا دوں گا اور اس کی speed بھی change نہ ہو ٹھیک ہے تو continuous speed سے وہ flow کر رہے ہیں جیسے کہ figure میں دکھایا گیا یہ horizontal pipe ہے ٹھیک ہے اور یہ dotted lines ہم نے بتائیا کہ water جو ہے وہ stream line flow کر رہے ہیں حالانکہ exactly ایسے نہیں ہوتا بہرحل یہ جسٹ سمجھانے کے لیے تو water اس میں flow کر رہے ہیں اب بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائی تھی کہ سارے کا سارا پانی ایک ساتھ نہیں strike کر جاتا بلکہ پانی لگاتار آ رہا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں اس flowing water کا ایک چھوٹا سا patch لیتے ہیں یعنی سارا mass تو ایک ساتھ نہیں ٹکراتا تو میں اس میں ایک چھوٹا سا patch suppose کر لیتا ہوں unit mass تو اس کا نام دیتا ہوں mass of water flow in unit time t t time کے دوران کتنا mass پانی کا flow کیا وہ mass ہے that is اس کو آپ m کہہ لیں delta m کہہ لیں آپ کی مرضی ہے تو یاد رکھیں یہ جو small m total mass نہیں بلکہ وہ mass ہے جو t time کے دوران flow کیا اب اگر آپ اس patch کو دیکھتے ہیں تو flow کرتے کرتے یہ patch جو ہے اس patch کی speed initial مان لیجئے v ہے velocity اگر لے لیں تو v velocity ہے اور جب یہ patch جا کے ٹکرائے گا تو patch پانی کا پانی مسلسل تکرا رہا تھا لیکن ہم صرف اس mass کی بات کرتے ہیں تو یہ unit mass جب جا کے wall سے ٹکرائے گا تو wall پر force لگائے گا تو یہ وہ force ہوگی جو اس mass نے لگائی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی بیٹا یہ وہ mass ہے جو unit time میں flow کر رہا تھا اور اس نے جا کے space try کر نا ہے اس طرح مختلف water کے جو masses ہیں unit time میں جا رہے ہیں اور مسلسل تکرا رہے ہیں سو ہم اس چھوٹے سے portion کی بات کرنے لگے ہم اس چھوٹے سے patch کی بات کرنے لگے ہیں آپ اس طرح کہ سکتے ہیں یا ہم اس تھوڑے سے mass کی بات کرنے لگے جو unit time t میں flow کرتا ہوا جائے گا یعنی unit time میں پانی اتنا mass flow کیا اور پھر اسی طرح اس پر ٹکرانا ہے ٹھیک ہے تو بعد میں کہیں کہ مسلسل اسی کو یہاں پہ بتاتے ہیں let m be mass of water flow in unit time t اب بیٹا اگر اس unit mass کی اس وقت velocity 0 تھی جب یہ wall says to try کرے گا تو velocity of unit mass m mass کی velocity جو تھی water کے وہ v سے 0 ہو جائے گی ظاہر ہے جب یہ wall سے ٹکرائے گا تو ایک لمحے کے لئے رکھ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی t وہ time ہے جس دوران velocity v سے 0 ہوئی ٹھیک ہے یہ t بچھو وہ time ہے جس دوران velocity unit time میں flow کرتے ہوئے دیوار سے stride کرتے ہی v سے 0 ہو گئی سو ہم ایک law کو پڑھ کے آئے ہیں Newton second law in term of momentum اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا تو اس کا جو momentum ہے وہ change کر جائے 0 from mv یعنی پہلے momentum mv تھا اور اب کیا ہو گیا 0 because اپنے Newton second law in term of momentum پڑھ f is equal to delta p over t Newton second law in term of momentum یہ delta p کیا ہوتا ہے final momentum mv f اور minus initial momentum mv i over t here بتائیں v i کیا تھی v اور final velocity کیا ہو گئی 0 تو جب ایک چیز 0 ہو جائے تو v i کو v ہی کہہ لیتے ہے so بیٹر جو wall force لگائے گی reactional force یہ formula آگئی آپ کے پاس mvf vf 0 تھی تو یہ ہو گئی 0 minus mv over t تو یہ آپ کا result آجائے mv mv over t یہ کون سی force ہے جو wall لگا رہی ہے water کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے جو wall force لگائے گی وہ basically اس diagram کے اندر right سے left ہوگی ٹھیک ہے کہ پانی جب آپ کے دیوار سے ٹکرہ ہے تو دیوار نے force لگائی اس unit mass کے اوپر تو اب یقینا water نے بھی exert کی ہوگی force تو action reaction سے ہم calculate کر لیتے ہیں newton کا third law کیا کہتا ہے کہ ہر action کا کیا ہوتا ہے reaction اگر wall نے force لگائی ہے implies that کہ water نے strike کرتے اس پہ force لگائی ہے آئیے اس force کو دیکھ لیتے ہیں جی students from newton third law بتائیے force exerted by water یہ equal and opposite ہوگی force exerted by wall کے تو force exerted by wall کا formula آپ نے ابھی پڑھا minus mv over t minus minus سے multiply ہو کے یہ ہو جائے گا mv over t لیں یہ وہ force ہے جو water exert کر رہے اب میں اس کو block میں لکھنے لگاؤں اور اس کو اپن کریں کہ یہ آخر ہمیں کیا بتا رہے اس کو اگر ہم اور ایسے کر کے لکھیں تو لکھ سکتے ہیں m over t multiplied by speed یعنی v تو آپ لکھ کہ یہ force due to water flow کس پہ depend کرتی ہے بیٹا اس میں جو bracket کے لکھا ہوا factor ہے اور speed v تو speed ہے یہ تو آپ کو نظر آ گیا چلیں میں اس یہ بیسیکلی کہلار ہے mass flows per unit time چلیں اس کو سمجھ لیں فرض کر لیں ایک pipe ہے اس کے اندر سے ایک سیکنڈ میں ایک کلو پانی نکلتا ہے باہر اور جا کے دیوار سے ٹکراتا ہے تو mass جتنا mass بیٹا unit دیکھیں میری بات کو سن لیں جب flow uniform ہوگا تو جو rate unit time میں flow کرے گا وہ ہی rate unit time میں ٹکرائے گا سمجھ آئی اگر پانی کے pipe میں سے ایک second میں ایک kilo پانی نکلتا ہے تو دیوار کے ساتھ ایک second میں kilo پانی ٹکرار ہے یہ نہیں ہے کہ آئے زیادہ ٹکرائے کام ایسے تو نہیں ہو سکتا پھر flow continues نہیں ہوگا چلیں ایک pipe میں ایک second میں ایک kilo پانی نکل رہے تو آپ کہیں کہ ایک kilo پر second کا rate ہے ٹھیک ہے کہ کتنا mass rate اب دوسری طرف ایک اور pipe ہے بڑا pipe چوڑا pipe اس کے اندر سے 10 kilo پانی پر second flow کر رہے بتائیں آپ دونوں pipes کے سامنے کھڑے ہوں سپیڈ سیم ہو جائے بتائیں آپ کے body پہ کب زوردار force لگے گی تو آپ کہیں جہاں پر second زیادہ flow ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے pipe اور چھوڑے pipe کے اندر اگر سپیڈ سیم ہو تو پھر جس کا rate زیادہ ہوگا flow کا یعنی جس pipe کے اندر سے unit time میں زیادہ mass نکلے گا وہ پانی زیادہ force لگائے گا ٹھیک ہے اور دوسری طرف سپیڈ تو اس کا مطلب یہ دو چیزوں کے product پر depend کرتی ہے اگر دونوں میں ایک بھی چیز zero ہو جائے تو water کی force zero ہو جائے گی پانی flow ہی نہ کرے تو کوئی force نہیں لگائے گا ایک number two اگر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ speed اگر اور rate of flow نہ ہو یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی اگر rate of flow کم کرتے جاتے ہیں تب بھی speed کم ہوتی جائے گی اگر speed کم کرتے جاتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بیٹا جب تک ان دونوں کا product same ہے تب تک for same آئے باہر حال rate of صرف یہ speed نہیں کلتی بلکہ کتنا mass نکل رہے per second unit یہاں پہ میں نہیں لکھ رہا کیونکہ یہ بات یہاں پہ اتنی لکھ دی ہے کہ force exerted by water is actually equal to product of number one mass of water flow per second یا per unit time multiplied by speed of water اچھا ایک بات اور دیکھئیے یہ بھی آپ کی common sense کی بات ہے یہ important point ہے اس کو بھی دیکھیں اگر water کا rate same رہے آپ اس کو change نہ کریں لیکن speed کو change کریں water کی تو کیا آپ یہ بتائیں اس case کے اندر اگر پانی پہلے ایک pipe میں slope بہر رہا تھا اب اس کی speed fast ہوتی جارہی ہے جیسے یہ میرے سامنے pipe ہے اس میں water flow کر رہا تھا پہلے water کی speed تھی 5 meter per second اب بڑھا دی تو میرے ہاتھ کے اوپر force بھی زیادہ لگی گی clear ہے تو اپنے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اچھا ایک بات اور دیکھیں اگر میں اس pipe کا آگے حصہ چوڑا کر دیتا ہوں اور cross sectional area اگر زیادہ کر دیں تو pipe کا موں آگے سے بڑھا ہو جائے گا تو unit time میں پہلے mass کم نکل رہا تھا فرض کریں اب زیادہ نکل رہا ہے لیکن speed ساتھ ہی کم ہو گئی اور ایک factor بڑھ گیا اور دوسرا کم ہو گیا اگر ان دونوں کے product constant آئے تب بھی speed constant رہے گی ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں بچوں کہ یہ lecture آپ کو بہت اچھے سے understand کر گئے ہوں گے ساتھ ایک ایک example ہے اور یہ example آپ کی بک موجود ہے کہ پانی فلو کر رہے ایک پائپ کے اندر پائپ آپ مان لیجئے یہ ہی ہے اور کس طرح فلو کر رہے کہ اس کا جو فلو ہے وہ 3 کلو گرام پر سیکنڈ ہے یعنی پانی پائپ کے اندر ایک سیکنڈ میں تین کلو فلو کر رہے ہیں اور یہی اسی ریٹ کے ساتھ اسی میس کے فلو کے ساتھ یعنی میس ان یونٹ ٹائم کے ساتھ وہ فلو کرتا ہو وہ وال سے سٹرائک کرے گا اور اس کی ویلاسٹی چینج ہوتی ہے فائیب میٹر پر سیکنڈ سے زیرو ظاہر ہے سپیڈ کب تک یونی فارم تھی جب تک ٹکرایا نہیں تھا اور جو یونٹ میس ٹکرائے گا تو اس کی سپیڈ زیرو ہو جائے گی تو بتائیے وارٹر نے کتنی فورس اگزرٹ کی تو فورس اگزرٹیڈ بائی وارٹر بیسیکلی دو چیزوں کا پروڈکٹ ہے میس کتنا فلو کیا پر سیکنڈ انٹو انیشیل سپیڈ تو میس اوور ٹائم یہ تو دیا ہویا ہے کتنا 3 کلو گرام پر سیکنڈ اور سپیڈ کا یونٹ ہے 5 یونٹ میٹر پر سیکنڈ یہ جائے گا 5 3's are 15 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر اور آپ جانتے ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر نیوٹن ہوتا ہے تو 15 نیوٹن آپ جائے یہاں پہ یونٹ نہ بھی پٹ کرتے تو آپ اس کا آنسر بتا سکتے تھے 15 نیوٹن اب میں اوچھو آپ کے سامنے ایک سے دو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ہیں وہ رکھوں گا اور اس کا آپ نے آنسر کرنا ہے دیکھیں سٹوڈینٹس دو پائپ آپ کے سامنے دکھائے گئے ہیں یہ آپ کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں دونوں کے سامنے میں اپنا ہاتھ رکھوں یا کوئی وال سمجھ لیں کچھ بھی مان لیجئے دیکھیں سپیڈ دونوں میں سیم ہے پانی کے بہاؤ کی 10 میٹر پر سیکنڈ اور 10 میٹر پر سیکنڈ یہ جب 6 چپٹر آئے گا تو ہم اس ساری ڈیٹیل کو بحث میں کریں گے کہ بڑے پائپ اور چھوٹے پائپ میں سپیڈ یونی فارم رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے چھوٹے پائپ میں اگر سپیڈ 10 میٹر پر سیکنڈ ہے تو یہ فیل حال ہم نے مان لیا کہ سپیڈ ایک جیسی ہے اب کیسے ہے تو کیسے کی بات نہیں یہاں کر رہے لیکن ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ پائپ ایک سیکنڈ میں دو کلو گرام پانی باہر پھینکتا ہے لیکن یہ پائپ جو ہے ایک سیکنڈ میں دس کلو پانی باہر پھینکتا ہے تو کومن سینس کی بات ہے کہ سپیڈ سیم ہونے کے باوجود جو میس پر یونیٹ ٹائم ہے یعنی میس سٹرائیکنگ پر یونیٹ ٹائم وہ سیم نہیں ہے تو آپ کہیں گے اس کیسے میں فورس زیادہ لگے گی اور اس میں کم تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے بتا دیا کہ اس میں زیادہ ہوگی اور اس میں کم تو امید ہے کہ آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں گے یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے بہت چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے چھوٹا سا فورمول ہے جس سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرا دیں گے اب ایک اور میں آپ کے سامنے چھوٹی سی اسائنمنٹ رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ آپ کا لیکچر اینڈ ہوگا سٹوڈنٹس دو ایک جیسے سائز کے پائپ ہیں اور مان لیجئے دونوں میں فلو ریٹ یا نہیں میں اسے فلو ریٹ نہیں کہہ رہا بار بار میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ فلو ریٹ کی جو دیفینیشن ہے وہ میس پر یونٹ ٹائم نہیں ہوتی وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اتنا کہلیں کہ دونوں پائپس میں کتنا میس پر سیکنڈ فلو کر رہے تو میس کا فلو پر یونٹ ٹائم وہ دونوں میں سیم ہے یعنی مان لیجئے ٹین کلو گرام پر سیکنڈ اور اس کا بھی میس فلو پر یونٹ ٹائم ٹین کلو گرام پر سیکنڈ یعنی یہ بھی ایک سیکنڈ میں دس کلو پانی باہر پھینکے گا اور یہ بھی ایک سیکنڈ میں دس کلو کیونکہ کانٹینیوز فلو ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو وارٹر کی سپیڈ ہے فرض کر رہے وہ ہے فائیو میٹر پر سیکنڈ اور اس کے فلو کی سپیڈ ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ تو یقیناً اب آپ دیکھیں گے کہ میس فلو پر یونٹ ٹائم بہت تو سیم ہے لیکن سپیڈ کس کی زیادہ ہے سیکنڈ والے کی تو آپ کہیں گے کہ پروڈکٹ بھی اس کا زیادہ آئے گا یعنی میس پر یونٹ ٹائم اور سپیڈ کا تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس کے آگے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو زیادہ زور لگے گا فورس زیادہ لگے گی اس کے آگے کم رکھے گی یہاں بھی آپ نے فورس کلکولیٹ کرنی ہے یہ سائنمنٹ نمبر ٹو اور ایک آسائنمنٹ نمبر ٹری یہ آپ کو ایک جنرل آسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ نے پلیز اس میں اس طرح کلکولیٹ کرنا یہ ایک چھوٹا سا mcq ہو سکتا ہے if 100 kg of water flows in 1 minute ایک 100 kg پانی flow کیا ایک منٹ کے اندر continuously ٹھیک ہے یعنی flow continues ہوا اور ایک منٹ کے اندر 100 kg water flow کیا in 1 minute in چلیں میں اس طرح لکھ دیتا ہوں continues flow ٹھیک ہے اب یہ پر سیکنڈ نہیں میس بتایا کتنا تو آپ خود آپ کی سنس ہے کہ آپ اسے بتائیں گے if speed of water changes from 50 km per hour to 0 اگر پانی کی speed 50 km فی گھنٹہ سے 0 ہوتی ہے جب جب وہ دیوار سے ٹکراتا ہے ٹھیک ہے if speed of water water کے unit match کی بات ہو رہی ہے تو آپ find کریں گے find force force exerted by water on wall تو اب common sense کی بات ہے یہ کتنا fluid flow کیا کتنا mass flow کیا 1 minute میں تو پہلے mass per second find کریں گے یہ تو 100 kg per minute ہے تو per second کتنا آئے گا speed آپ کو km per hour میں دی ہے اسے meter per second میں convert کریں گے اور یہ آپ نے calculate کر کے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ